اور پاکستان میں بننے والے وینٹی لیٹرز کی پہلی کھیپ تیار آئندہ ہفتے انڈی ایم اے کے حوالے کر دیں گے مزید تین ڈیزائن بھی آخری مراحل میں ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے خوش خبری سنا دی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک اور کارنامہ کر دکھایا فواد چودری نے کچھ دن قبل ایک انٹریو میں پارٹی کے اندر ہونے والی رسہ کشی پر روشنی ڈالی اور کئی بڑے دعوے کیے جو کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو ناغوار گزرے اور ان سے استیفے کا بھی مطالبہ کر دیا تاہم اب فواد چودری نے ایک بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے جس پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے ٹویٹر پر خوش خبری سنا دے ہوئے کہا کہ الحمدللہ پاکستان میں بنے وینٹی لیٹرز کی پہلی کھیپ اس ہفتے انڈی ایم اے کے حوالے کر دی جائے گی پیچیدہ میڈیکل مشینیں بناتے ہیں یہ تمام مشینیں یورپی میار کے مطابق ہیں فواد چودری نے کچھ روز قبل ایک انٹریو میں جہانگیر ترین اور اسد عمر کے درمیان رسہ کشی کا انکشاف کیا اور بتایا کہ پہلے جہانگیر ترین نے اسد عمر کو نکلوایا اور پھر اسد عمر نے جہانگیر ترین کی چھٹی کرا دی جس کے بعد وفاقی وزیر منصوب بندی اسد عمر اور وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی نے وزیر آزم عمران خان سے فواد چودری سے استیفہ لینے کا مطالبہ کیا تھا دونوں وزرانے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی اسد عمر اور شاہ محمود خریشی نے وزیر آزم سے کہا کہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی سازش نہیں کی اور نہ ہی کسی سازش کا حصہ ہیں فواد چودری کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو نرمی کا تاثر جائے گا جب پہلے اسد عمر صاحب فائنس منسٹر تھے جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنس منسٹر سے فارق کروایا پھر اسد عمر صاحب جب آئے دوبارہ آئے انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارق کروا دیا اور اسی طرح سے شاہ محمود خریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئی ترین صاحب سے لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے